جن کے درجے کی گئے کیا باب صحابیات کے اعلیٰ اصاف صحابیات کے اعلیٰ اصاف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ جو ایمانی رسالے میں امیر علی سنت سعادت و دارین صفحہ نمبر 137 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار صل اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر من الصلاة علیہ مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو قعب کے برد رند جا تم پہ کروڑ درود طیبہ کے شمسوں دعا تم پہ کروڑ درود صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وعلا آلیہ وصحبیہی وآلہ وسلم صحابیات کے اعلی اعصاف کا بیان لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے اچھے اچھے نیتیں کر لیجئے میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی میٹھے نبی سچے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت المؤمن خیرو من عملی ہی یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیں کہ نیک اور جائز کام جو ہے اس کو جس قدر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے جبکہ نیت کا محل بھی ہو تو عجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجئے اور یہ نیت بھی کر لیجئے کہ عدب کے ساتھ بیٹھوں گا توجہ کے ساتھ سنوں گا اہم مدنی پول لکھوں گا اگر لکھنے کا سامان ہے تو حسب موقع عز وجل صل اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماشاء اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ انشاء اللہ وغیرہ کہوں گا نیکی کے دعوت دی گئی عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس سالِ ثواب کے تعلق سے بھی اچھ نیت کی جا سکتی ہے مثلا میں نیت کرتا ہوں کہ میرے نام عمال میں جو بھی ثواب اللہ طواب عز وجل کے کرم سے ہے میں اسے جناب رسالت مآب صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً پیش کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں نبیوں علیہ السلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں صحابہ اکرام علی مردوان بالخصوص خلافہ راجدین امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں اولیاء اکرام بالخصوص سلطان اولیاء غوصل ورا گیارنی والے پیا حضرت شیخ ابو محمد عبدالقادر جلانی علی حسنی علی حسینی قدیسہ سر رہ الربانی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں زیاد مدنی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور داتا گنجبکش علی حجویری محدث آزم پاکستان جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطار قادری رضوی زیادہ دامد برکاتہ مولا علیہ ان کے عزہ اقرابہ والدین اور پہن بھائی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں دین اسلام کی خاطر صحابہ نے بہت قربانیاں دی جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں دی یہاں تک کہ اپنا گھر بار وطن چھوڑا صحابیات نے بھی قربانیاں دی اب فی زمانہ جو دین اسلام کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں آتا ہے یہاں اسلامی بہن مدنی محل میں آتی ہیں مدنی برکہ اور لیتی ہیں عزماشوں کو سلسلہ ہو جاتا ہے اور گویا ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ کسی نے کہا وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے کہ تُو نے نمازیں کیوں پڑھنا شروع کر دیں تُو نے نفلی روزے رکھنا کیوں شروع کر دیں اسلامی بہنوں کو تعانی دیے جاتے ہیں کہ تُو کیا مولویانی بن گئی ہے تُو نے برکہ اورنا شروع کر دیا ہے تُو کیا پردہ کرنے لگ گئی ہے یہ تو تیرا کزن ہے یہ تو تیرے بھائیوں جیسا ہے یہ تو تیرا دیور ہے اس سے کیا پردہ حالانکہ دیور تو موت ہے اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ کہا گیا لیکن لوگ تنگ کرتے ہیں لوگ چھیڑتے ہیں پردے پر مزاک اڑایا جاتا ہے استغفراللہ تو ایسی اسلامی بہنیں تسکین پائیں گی جب صحابیات کی قربانیاں سنیں گی تو بہت آسان آزمائش ہے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ نے کیسی قربانیاں دیں کہ اسلام قبول کیا تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئیں شہر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ کافر تھے تو ان کافروں کو چھوڑ کر انہوں نے مدینے ہجرت کی اپنے شہر کے پاس واپس نہیں گئیں یہاں تک کہ بخاری شریف حدیث نمبر پچیس سو انتیس اس میں یہ ارشاد بھی ہے کہ ہمارے امی جان سیدہ تنہ عیشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ علمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم کسی ایسی مہاجرہ عورت کا حال نہیں جانتی جو ایمان لا کر مرتد ہوئی ہو مرتد کسے کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جاتا ہے دوبارہ کافر ہو جاتا ہے مہاجرہ یعنی وہ صحابیات جنہوں نے مکہ سے مدینہ اجرت کی وہ مہاجرہ کہلائیں اور صحابی کہلائے مہاجر اور مدینہ والے یہ کہلائے انساری تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشکتیں برداشت کی اللہ اکبر حضرت سیداتونا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتونا لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتونا زننیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتونا نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتونا بی بی ام عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتونا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیسی مشکتیں برداشت کی کیسی مصیبتیں جھیلیں کیسی قربانیاں دیں اسلام کی ترقی کیلئے دینِ اسلام کیلئے اللہ کی خاطر اس کے رسول کی خاطر جانِ قربان کی اللہ اکبر مال زر سب قربان کی صحابیات نے اپنے زیورات فطری طور پر عورتوں کو زیورات بہت پیارے ہوتے ہیں مگر صحابیات نے اپنے زیور بھی دینِ اسلام کی خاطر قربان کی زیور کیا ہے مال کیا ہے جانِ قربان کی چنانچہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا سنیے ان کا نام ہے حضرتِ سیداتونا سمیہ بنتِ خبات رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ والدہ ہیں حضرتِ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو صحابی کے ان کی والدہ ہیں کافروں نے انہیں بہت ستایا کن کو حضرتِ سیداتونا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کیوں ستایا اسلام قبول کرنے کی بنا پر یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو جہل وہ بدبخت نیزہ تان کر دھمکاتا ہے کہ کلمہ نہ پڑ ورنہ میں تجھے نیزہ مار دوں گا حضرتِ سیداتونا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی انہا نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ابو جہل نے غصے میں آ کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ خون میں لطپت ہو کر گر پڑی اور جامع شہادت نوش فرما لیا اللہ اکبر حضرتِ عمار رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ اور حضرتِ یاسر رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہ محترمہ اسلام کی پہلی شہید خاتون سب سے پہلے اسلام میں انہیں شہادت کا منصب عطا کیا گیا یہ فتح الباری جو کہ بخاری شریف کی شرع ہے حضرتِ امام حافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی نے لکھی ہے اس میں آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرتِ سیداتنا خطیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی انہا نے جو کہ اول ام المؤمنین ہیں اور سب سے پہلے شہادت کا جام اسلام کی راہ میں حضرتِ سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا نے پیا آپ پر کیسی کیسی آزمیشیں آئیں اللہ اکبر شیخ المشایخ حضرتِ علامہ محبودین طباری علی رحمت اللہ الكبی فرماتے ہیں کہ دینِ اسلام قبول کرنے کے وجہ سے کفارِ مکہ مظلومہ شہیدہ حضرتِ سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کو لوہے کی زیرہ پہنا کر وہ لوہے کا لباس جو اس وقت جنگوں میں استعمال ہوتا تھا تاکہ تیر سے تلوار سے نیزے سے بچا جائے وہ لوہے کا لباس لوہے کی زیرہ پہنا کر حضرتِ سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کو دھوم میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اللہ اکبر گرمی کے وقت سخت دھوم میں کنکریوں پر آپ کو ڈالا جاتا زیرہ پہنا کر دھوم میں کھڑا کیا جاتا دھوم کی گرمی سے لوہا تپنے لگتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتے جنت کا عبادہ فرماتے یہاں تک کہ سب سے بڑے دشمن اسلام اس امت کے فرعون ابو جہل کے ہاتھوں حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کی شہادت ہوئی اللہ اکبر حاصلے کیوں گھٹے غریبوں کے ہے ارادہ بڑا ہوا تیرا مجھ سے کیا لے سکے ایک عدو ایمان اور وہ بھی دیا ہوا تیرا اللہ تبارک و تعالی حضرتِ سیداتنا سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کے اخلاص و مشکس سے معمور جذبہ ایمانی کے صدقے میں تمام اسلامی بہنوں کو ایسی ایمان کی حرارت نصیب فرمائے کہ وہ بھی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور یاد رکھئے کہ مسلمان ہر صورت میں کامیاب ہی کامیاب ہے غازیاں شہید اور شہید ہونا تو بہت بڑی کامیابی ہے چنانچہ ترغیب و ترہیب حدیث نمبر ستائیس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شہید کے لیے اللہ عز و جل کے پاس سات انعام ہیں نمبر ایک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بکشش ہو جاتی اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے نمبر دو سے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے نمبر تین اسے عذاب قبر سے ناجات دی جاتی نمبر چار اسے قیامت کی دن کے بڑی گھبرات سے امن میں رکھا جائے گا پانچ اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس کا یاکوت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا چھے اس کا بہتر غوروں کے ساتھ نکاح کرائے جائے گا سات ستر رشتے داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی مزید سنیں ایک اور صحابیہ ان کا نام پاک ہے حضرت سیداتونہ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیسی قربانی دی ابتدائی اسلام میں ہی اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا دامان اسلام میں آگئی آپ کنیز تھیں مکہ کے کفار انہیں دردناک تکلیفیں دیتی بہت تکلیفیں دیتے امیر المقمنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دامان اسلام میں نہیں آئے تھے حضرت سیداتونہ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرمیں اس قدر مارتے اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جایا کرتے تھے مگر سبحان اللہ حضرت سیداتونہ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ اف تک نہیں کرتی اور نہائی جرک اور استقلال کے ساتھ فرمایا کرتی اے عمر تم جتنا چاہو مجھ غریب کو مار لو اگر خدا کے سچے رسول پر تم ایمان نہیں لاؤگے تو خدا عز و جل ضرور تم سے انتقام لے گا اللہ کی شان حضرت سیداتونہ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں آگئے اور زندگی بھر اس پر پچتایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو کیوں عذیتیں دیں اور آپ حیاء فرماتے اور ان سے اور ان کمزور اور غریب مسلمانوں سے معافی مانگا کرتے جن کو آپ اسلام قبول کرنے کی بنا پر عذیت دیا کرتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موضین الرسول جب انہیں گرم گرم جلتیوی ریت پر لیٹا دیکھتے فاروق عاظم سینے پر وزنی پتھر رکھا ہوا ہے تو حکارت سے دیکھ کر ٹھوکر مار کر گزرتے تھے اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے سبحان اللہ کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تخت شاہی پر بیٹھ کر آپ خلیفت المسلمین ہوئے یہ کہا کرتے سیدنا بلال بلال ہمارے آقائیں سبحان اللہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدات انہ زن نیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی ایک کنیز تھی اسلام قبول کیا تو سارا گھر جان کا دشمن ہو گیا اور اور کفار نے انہیں اس قدر مارا اس قدر مارا کہ ان کی مبارک آنکھوں کی بنائی جاتی رہی اور پھر مزید عذیت در عذیت یہ کہ کفار تعالی دیتے تھے تو نے ہمارے دیو تعالیوں کو چھوڑ کر یہ تکلیف اٹھائی کہ تیری آنکھیں پھوٹ گئیں آپ کہاں تیرا اے خدا اسے کیوں نہیں بلاتی وہ تیری آنکھوں کو روشن کر دے یہ تعالی سن کر حضرت سیدات انا زن نیرا رضی اللہ تعالی انہا نہائی جرت کے ساتھ فرمایا کرتی میں جس نبی پر ایمان لائی ہوں یقیناً وہ خدا کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا ایک خدا اگر چاہے تو ضرور میری آنکھیں روشن ہو جائیں گے اور تمہارے سینکڑوں دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایک دن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا یہ تعانی سنا تو فرمایا اے زن نیرا تو صبر کر پھر محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت زن نیرا رضی اللہ تعالی انہا کی آنکھوں میں ایک دم روشنی آگئی ان کے آنکھیں روشن ہو گئیں سوڑھان اللہ اور یہ معجزہ مصطفیٰ دیکھ کر کفار کہنے لگے یہ تو محمد کا جادو ہے استغفراللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول نہیں معذ اللہ وہ تو عرب کے سب سے بڑے جادو کریں تو حضرت زن نیرا رضی اللہ تعالی انہا نے بہت تکلیفیں اٹھائیں یہاں تک کہ بنائی جاتی رہی پھر تانے بھی سہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی بنائی بحال ہو گئے کیا شان ہے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی سبحان اللہ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَصَلِمْ حضرتِ سَيْدَاتُنَّا نَهْدِيَا رضی اللہ تعالی انہا کی قربانیوں کا بھی سن لیجئے یہ اسلام قبول کرنے کی بنا پر مار دھاڑ کو برداشت کرتی مسئیبتیں جھلتی مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرنے والے خود اسلام کی تعمیری کام میں لگ گئے اسلام کے خون کے پیاسے اپنے خون سے باغ اسلام کو سینچ لگے حضرت سیدات نہدیہ رضی اللہ تعالی کی طرح حضرت سیدات ام عبیس رضی اللہ تعالی یہ بھی کنیز تھیں کفار ان کو بھی ستاتے ظلم کرتے لوہا گرم کر کے ان کے بدن کے نازک حصوں پر داغ لگایا کرتے اور کبھی کبھی پانی میں اس قدر دبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا مار پیٹ کا تو پوچھنا ہی کیا وہ تو کافروں کا روزانہ ہی کا محبوب مشغلہ تھا آخر پیارے رسول بی بی آمینہ کے باگ کے محقت پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار صدیق جان نسار رضی اللہ تعالی نے اپنا خزانہ خالی کر کے ان مظلوموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیا تو ان مصیبت کے ماروں کو کچھ آرام ملا تو دین اسلام کی خاطر صحبیات رضی اللہ تعالی نے بہت قربانیاں دی آپ نے سنا مزید سنی حضرت سیدات ام عمارہ رضی اللہ تعالی بہت نیک سیرہ تھی عبادت گزار روزے دار تھی جلیل قدر صحابی ان کا نام ہے نسیبہ ابن قعب ابن عوف کنیت ام عمارہ غزو اہود میں شامل تھی گیارہ زخم کھائے حتی کہ زخموں کی بنا پر آپ کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑا غزوات میں سرکار صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ رہتی تھی جنگ اہود میں اپنے شوہر حضرت سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالی اپنے دونوں بیٹوں حضرت سیدنا عمارہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں آگئے کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ سلم پر حملہ کیا تو خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئے کفار کے تیرو تلوار کے وار روکتی یہاں تک کہ ایک ملعون نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ سلم پر تلوار چلائی تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی نے تلوار کو اپنی پیٹ پر روک لیا مبارک کندے پر اتنا گہرا زخم ہوا کہ غار پڑ گیا پھر آگے بڑھ کر اس پر اس کے کندے پر تلوار چلائی مگر اس نے دو دوہری وہ زرہ پہنی ہوئی تھی بچ گیا اس جنگ میں حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی انہا کے سر اور گردن پر تیرہ زخم لگے آپ کے شہزاد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگ بند نہ ہوتا تھا میری والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی انہوں فورا اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باند دیا کہا بیٹا اٹھو کھڑے ہو جاؤ جیاد میں مشغول ہو جاؤ اللہ اکبر اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے ام اممارہ دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے یہ سنتے ہی حضرت امم عمارہ نے چھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کافر گر پڑا اب اسے چلنا چلا نہ جا سکا تو سرین کے بل جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے بل کھسرتا ہوا بھاگ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر شاہ بحر وبر رسول انور مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہنس پڑے فرمایا اے امم عمارہ رضی اللہ تعالی خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور حمد دی کہ تُو نے اس کی راہ میں جیاد کیا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ دعا فرمائی اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرما دے اس وقت مراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی سبحان اللہ ان کے لئے ان کے شوہر کے لئے ان کے بیٹوں کے لئے اللہ مجعل ہم رفقائی فی الجنہ یا اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی زندگی بھر علانیہ فرمایا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پروان نہیں سبحان اللہ کاش حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی انہا کے صدقے میں ہمیں بھی جنت میں آقا کا پڑوس پانے کا عظیم شرف حاصل ہو جائے آمین امیر سنت وسائل بکشش میں لکھتے ہیں آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کرم بہر زیاء مجھ پہ کر ایسا مجھ پہ کر ایسا اللہ کرم بہر زیاء مجھ پہ کر ایسا مجھ پہ کر ایسا جنت میں پڑوس میرے آقا کا بنا دے جنت میں پڑوس میرے آقا کا بنا دے ام المؤمنین حضرت سیدات ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا یہ حضرت سیدہ ابو صفیان رضی اللہ تعالی انہا کی شہزادی ہیں اور حضرت سیدہ امیر معاویار رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن ہیں ان کا پہلے نکاح عبید اللہ سے ہوا دونوں نے اسلام قبول کیا حبشا کی طرف ہجرت کی حبشا جا کر عبید اللہ عیسائی ہو گیا استغفر اللہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور عیسائیوں کی صعبت میں رہ کر شراب پیتے پیتے موت کے گھاٹ اتر گیا مگر سبحان اللہ استقامت اور استقلال دیکھئے حضرت سیدات امی عبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کا ایمان پر قائم رہی بڑی بہادری کے ساتھ مسئیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرتی رہی اب وہ اسلامی بہنیں جو کہتی ہیں کہ میں جب سے بس وہ شادی کے بعد آئی ہوں جو نماز میں غفل ہو جاتی ہیں وہ تو بہت عبرت لیں بس بچوں میں پڑ گئی ہیں بس وہ کپڑے پاک نہیں رہتے ٹائم نہیں ملتا استغفراللہ نماز کا ٹائم نہیں حیرت کی بات ہے مشکل کہیں کوئی مشکل نہیں بچوں کے سمال مشکل گھر کا کام کاج کرنا مشکل برطن دھونا کیا مشکل کپڑے دھونا کیا مشکل گھر کی صفائی سترائے کیا مشکل گھور کیجئے کیسی مشکل کہ ہجرت کی اسلام کی خاطر اور ہجرت کرنے کے بعد شور مرتد ہو گیا موت کے کھاٹ اتر گیا اور سبحان اللہ حضرت سیدات امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا حالات کا مقابلہ کر رہی جب یہ خبر شاہ بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمر بن امی زمری رضی اللہ تعالی انہا کو ان کی دلجوئی کے لئے حبشہ بھیجا نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ میرا نکاح کر دو جب یہ پیغام حضرت سیداتنا امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کو ملا تو اس قدر خوش ہوئی کہ پیغام لانے والی کنیز کو انعام کے طور پر اپنے زیورات پار کر انعائد فرما دی اور یہ کیسی عاشقہ تھی رسول پاک کی کیسی عاشق تھی سبحان اللہ ابو صفیان رضی اللہ تعالی جو ابی مسلمہ نہیں ہوئے تھے یہ مدینے میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں حضرت سیدات امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھتے تو حضرت سیدات امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا ذرا بھی پروان نہیں کرتی اور باپ کو بستر سے اٹھا دیتی اور کہاں میں گوارہ نہیں کرتی ایک نا پاک مشرک رسول کے اس پاک بستر پر بیٹھے اللہ اکبر ایسا جوش ایمانی تھا ایسا جذبہ اسلامی تھا بہت حدیثیں انہیں یاد تھی انتہائی عبادت گزار تھی میرے آقا علی صلات اسلام کی انتہائی خدمت گزار اور رفاد دن اسلام کی خاطر قربانیاں کس قدر قربانیاں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری بے حساب بکشش فرما دے اور ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرما دے اور اپنی ذات پر توقل نصیب فرما دے اور ہمیں استقامت عطا فرما دے دین اسلام پر قربانیاں آئیں پریشانیاں قربانیاں دینی پڑھیں تو آگے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں پریشانیاں آئیں تو اس کا مقابلہ ذاتونہ زینب رضی اللہ تعالی اللہ اکبر یہ ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئیں تھیں جنگ بدر کے بعد آقالی صلات اسلام نے ان کو مکہ سے مدینہ بلا لیا مکہ مکرمہ میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کا تو کیا پوچھنا جب ہجرت کی ارادے سے ان پر اللہ شرف و معطہ عظیمہ سے باہر نکلیں تو کافروں نے راستہ روکا اور ایک شخص حبار بن اسود اس نے نیزہ مار کر اونٹ سے زمین پر گرا دیا جس کی وجہ سے آقا کی شہزادی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدات زینب رضی اللہ تعالی کا حمل ساقط ہو گیا یہ دیکھ کر آپ کا دیور کنانہ جو کہ اگرچہ کافرتہ تیش میں آ گیا اور اس نے جنگ کے لئے تیر کمان اٹھا لیا تو یہ دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر راستہ کلیر کروایا اور آقا کی شہزادی مدینہ منورہ پہنچ گئی میرے آقا علی صلی اللہ سلام کے قلب پاک کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مسئیبت اٹھائی آپ کے ہجرت کرنے کے بعد آپ کے شوہر حضرت سینا ابو عاص رضی اللہ تعالی مکہ سے مدینے آگے اور دونوں ساتھ رہنے لگے اللہ تبارک تعالی نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی ایک لڑکا ان کا نام علی تھا اور ایک شہزادی ان کا نام امامہ تھا تو آقا کی شہزادی نے کیسی قربانی دی دن اسلام کی خاطر ہجرت کی تکلیف اٹھائی حبار بن اسود نامی شخص جس نے پیارے آقا علی صلی اللہ علی کی شہزادی کو زخمی کیا تھا اس کا بڑا سخت جرم تھا میرے آقا علی صلی اللہ علی نے اس کو قتل کرنے کا حکم بھی فرمائے تھا مگر بعد میں جب یہ بارگا رسالت میں حاضر ہو کر معافی کا طلب گار ہوا تو میرے آقا علی صلی اللہ علی ارشاد فرمایا اے حبار میں نے تجھے معاف کیا اور اسلام تمام جرموں کو ختم کر دیتا اور گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر تیرے نام پر ہو قرب میری جان 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 آقا ہو نصیب سر کٹانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے حضرت سیدات ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ قبل انصار کی صحابیہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے گھر بھی کرم فرما ہوتے اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی شہیدہ کے لقب سے سرفراز فرمائے تھا جنگ بدر کے موقع پر عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ میں شرکت کی اجازت دیجئے زخمیوں کی مرمپٹی کروں گی ان کی تیمار داری کروں گی شاید اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرمائے یہ سن کر شاہ بحر بحر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی فرمائے تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو اللہ تعالی تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا یقینا تم شہیدہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں ان کے گھر کے اندر ان کے غلام اور لونڈی نے قتل کر دیا اور دونوں فرار عظم نے فرمایا بے شک رسول اللہ سچے تھے کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے چلو ام ورقہ شہیدہ کی ملاقات کر لیں چنانچہ ایسا ہوا گھر بیٹھے ان کو شہادت نصیب ہو گئی اسلام لانے کے بعد یہ قرآن پڑھ لیا تھا قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا تھا اکثر تلاوت فاروق عظم نے یہ آپ کی خالہ ہیں تلاوت کی آواز نہ سنی تو گھر جا کر دیکھا کہ جس میں مبارک چادر میں لپٹا وہ بے جان پڑا ہے تو دیکھ کر فرمایا صدق اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اسی طرح حضرت سیدہ تنہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن انہوں نے اسلام قبول کیا اور کتنی تکلیفیں چھلیں اس طرح ان کا بھی واقعہ ہے تو برحال صحابیات نے دین اسلام کے خاطر بہت قربانیاں دیں جان قربان کی مال قربان کی اپنے بچے قربان کیے بچوں کے ابو کو جہاز سے روکا نہیں دین اسلام کی خاطر قربانی دینے سے روکا نہیں بلکہ ان کو عبارہ ان کو تیار کیا اللہ تعالی صحابیات رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو بھی دین اسلام پر استقام ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین اسلام پر عمل کرنے میں نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں شرعی پردہ کرنے میں خاندان کی طرف سے گھر کی طرف سے منصوب کی طرف سے سسر کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے کزنز کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں انہیں استقامت کے ساتھ سہنے کی اور دین اسلام پر قائم رہنے کی سنت پر قائم رہنے کی پردے پر قائم رہنے کی شریعت اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے درجے کی گئے کیا بات صحابیات کے اعلا سا صحابیات کے اعلا اصاف